موسیقی الحمدللہ رب العالمین و بہین استعین و صل اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین و علی آلہ و اصحابہ اجمعین و من تبعہم بی احسانن الہ یوم الدین اما بعد ناظرین اکرام سلسلہ اسمہ حسنہ کی یہ بتیسویں نشیست ہیں اس نشیست میں اللہ رب العالمین کا ایک عظیم نام القدوس سے متعلق افتگو ہوگی اللہ سبحانہ وتعالی القدوس ہے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا صورت الحشر میں اللہ رب العالمین نے صورت الجمعہ کے آغاز میں فرمایا یسبیح لیلہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی ناموں میں سے ایک نام القدوس بتایا ہے ناظرین اکرام نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم جب رکوع اور سزدہ کرتے ہیں تو آپ جو مختلف دعائیں پڑھا کرتے تھے اس میں سے ایک دعا یہ بھی ہے یسے کہ ام الممن عیشہ رضی اللہ عنہ نے بتایا سہی مسلم کی حدیث ہیں یہ دعا پڑھا کرتے تھے رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم آپ علیہ وسلم وٹر کی نماز سے فارغ ہوتے تو آپ فرماتے ہیں سبحان الملک القدوس ناظرین اکرام عبی بن قعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم وٹر کی نماز سے فارغ ہوتے تو سبحان الملک القدوس کہتے ہیں جیسے کہ سننا جب دعوت کی حدیث ہے جو حسن درجے کی حدیث ہیں آپ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ وتعالی کیلئے القدوس جو احادث مبارکہ میں کہا ہے اس کا معنی مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین القدوس ہے اللہ سبحانہ وتعالی کو ہر طرح کی عیب اور ہر طرح کی بندوں کی مماثلت ہے بندوں سے جو مشابہت ہے اس سے اس کی پاکی بیان کرنا ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی القدوس ہے اس کا معنی مفہوم یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی تعظیم ہوں اللہ سبحانہ وتعالی کی بڑائی بیان ہوں اللہ سبحانہ وتعالی کے حق میں ایسی کوئی گفتگو نہ ہوں تقاضی یہ ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو دروس کریں ہم اپنے جسم کو دروس کریں اور ہم اپنی سوچ کو دروس کریں اور اپنی زبان کو دروس کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ جیسے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا جو حسن درجے کی حدیث ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیفا یقدس اللہ امتا آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس قوم کو اس امت کو کیسے پاک کرے گا جس قوم میں جو کمزور ہیں وہ کمزور ہی رہیں اور کوئی مظلم کا ساب دینے والا نہ ہو ایسی قوم کو اللہ رب العالمین کیسے پاک کرے گا اس نام کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ معاشرے میں جو ظلم ہیں وہ ظلم کو روکیں جتنی ہماری طاقت ہے جو ہم کر سکتے ہیں اگر ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہیں تو ہم اپنے دل سے اس کو برا جانیں لیکن ظلم کو ظلم جاننا چاہیے ورنہ اللہ سبحانہ وطالعہ اس امت کو پاک نہیں کرتا ہے یعنی ان کے گناہوں سے یا ان کو معافی سے اللہ سبحانہ وطالعہ انہیں پاک نہیں کرتے ہیں ناظرین اکرام اس نام کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ انسان اپنے اعمال کے ذریعے سے خود کو پاک کریں اللہ سبحانہ وطالعہ سے وہ توفیق مانگیں کہ وہ نیکی زبان سے اپنے اعمال اور اپنے عزا اور جوارے سے وہ نیکی کا کام کریں تاکہ وہ خود اپنے آپ کو پاک کر سکے کہیں پاکیزہ زمین جیسے حرمین ہیں القدس ہیں کسی پاکیزہ زمین میں جانے سے یا پاکیزہ زمین میں بسنے سے یا مسجد میں بیٹھنے سے انسان فی نفسی پاک نہیں ہو جاتا ہے کسی کے صحبت میں پاک نہیں ہو جاتا ہے بلکہ ایک پاکیزہ جو جگہیں ہوتی ہیں حرمین ہوں مسجد ہوں کسی کے صحبت ہوں ایک بڑا وسیلہ ہے ورنہ انسان کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ اصل ہوتے ہیں انسان کی تطہیر کیلئی معتا امام مالک رحمہ اللہ میں ایک اثر ملتا ہے کہ ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ وہ القدس آجائیں وہ فلسطین آجائیں وہ بیت المقدس آجائیں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے جواب میں لکھا کہ ان الارض لا تقدسو احدا زمین کسی کو پاک نہیں کرتی ہے وَإِنَّمَا يُقَدِّسُ الْإِنسَانَ عَمَلُهُمْ انسان کو تو اس کا عمل پاک کرتا ہے انسان کا عمل درست ہونا چاہیے وہ مسجد میں ہوں وہ کسی پاکزہ زمین میں ہوں وہ کسی اچھے انسان کے صحبت میں ہوں تو اس کے پاک ہونے کی دلیل نہیں ہے بلکہ وہ فی نفسی پاک ہونے کی کوشش کریں اس کے عبادتیں پاک ہوں اس کے زبان پاک ہوں اس کے خیالات پاک ہوں اس کا مال پاک ہو یہ اثر ہونا چاہیے القدوس کا اس لئے کہ اللہ سبحان و تعالیٰ القدوس ہے تو انسان اپنی زندگی میں ہر طرح کی تطہیر کرنے کی کوشش کریں اللہ سبحان و تعالیٰ سے دعا ہوں کہ اللہ رب العالمین اس کے اسمائے حسنہ اس کے صفات کے علیہ کو پڑھنے سمجھنے یہ توفیق عطا فرمائیں و آخر دعوانا لحمدللہ رب العالمین ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی